دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ماضی کی مشہور و مروف اداکارہ صداکارہ ڈریکٹر شمی مارا کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کل کتنی شادیاں کی کس قصے کی شمی مارا کے بارے میں یہ کہا جائے تو گلت نہ ہوگا کہ وہ ایک دلکش ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور کاروباری ذہن رکھنے والی عورت بھی تھی کچھ لوگوں کا کہنے ہے کہ ان کا دلک اس گرانے سے تھا جس کا نام لینا یہاں نامناسب ہے میرا مطلب وہ علاقے سے جلہور کی بادشاہی مسجد کے پیچھے واقع ہے اور کراچی میں کبھی لائٹ ہاؤس کے قریب میں واقع تھا جو کراچی میں رہتے ہیں وہ اس علاقے وارے میں جانتے ہیں شاید نیو چارلی وغیرہ کچھ اس طرح کا نام تھا ادھکرہ سردھکرہ ڈریکٹر شمی مارا نے پہلی شادی بلوچستان کے ایک سردار سے کی تھی جس کا نام سردار رند تھا شمی مارا اپنی زندگی میں اس شادی کو زبردستی کی شادی کہتی تھی شمی مارا کے مطابق وہ لہور سے کراچی سفر کر رہی تھی دورانے سفر وہ سیور شریف پر ٹھہر رہی تھی تو کچھ لوگوں نے انہیں اگوا کر لیا اور اس کے بعد بلوچی سردار رند کے پاس اسے لے گئے سردار رند کو وہ بہت پسند آگئی اور انہوں نے زبردستی ان سے نکاح کر لیا شمی مارا اس شادی کو چھپانا چاہتی تھی مگر اس وڈیرے سردار رند نے چند صحفیوں کو روپیہ دے کر اپنی اور شمی مارا کی شادی کی خبریں اس وقت کے خباروں میں لگوا دی دوسری طرف شمی مارا اس شادی کو کیوں چھپانا چاہتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت کے مشہور فلم ساز فرید احمد سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکی تھی دوستو شمی مارا اتنی خوبصورت تھی اتنے دیمے لیجن میں بات کرتی تھی کہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں شمی مارا کا ہر کوئی دیوانہ تھا چاہے وہ فلم پرڈیوسر ہو یا حدیعتکار شمی مارا کے پہلے شہر سردار رند ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے پھر شمی مارا نے دوسری شادی ایکفا کلر فلم کے مالک کریم جی سے کی تھی اور کریم جی سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ لندن میں رہتا ہے شمی مارا کی دوسری شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ وہ ایک طرف فرید احمد سے محبت کرتی تھی اور پھر ان باتوں کا جب ان کے پہلے شہر کو پتا چلا تو انہوں نے انہیں طلاق دے دی اس طرح شمی مارا کی دوسری شادی طلاق پر ختم ہوئی دوسری طرف شمی مارا جس سے محبت کرتی تھی یعنی کہ فرید احمد سے فرید احمد کے والد زیڈ ڈیو وہ بھی ایک فلم پرڈیوسر رہا ہدایت کرتے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا فرید احمد شمی مارا سے شادی کرے اور انہوں نے اپنے ذاتی فیصلے کے تحت اپنے بیٹے کی شادی سمینہ احمد جو کہ آج کی مشہور ٹی وی اکٹرس ہیں ان سے کر دی سمینہ احمد کے فرید احمد سے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اس شادی کا شمی مارا کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ وہ فرید احمد سے ضرور بدلہ لیں گی شادی کے دو سال گزر چکے تھے فرید احمد اور سمینہ احمد ہنسی خوشی زندگی ازار رہی تھی کہ شمی مارا دوبارہ سے فرید احمد کے قریب آنے لگی لیکن اس وقت شمی مارا اس طرح سے فرید احمد کو محبت نہیں کرتی تھی جیسے کہ پہلے کیونکہ اب وہ فرید احمد سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ فرید احمد نے ان سے شادی نہیں کی تھی اور ایسا ایسا وہ فرید احمد کے اتنے قریب آگئی انہوں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں احمد کو طلاق دے دیں فرید احمد شمی مارا کی باتوں میں آگئے اور انہوں نے ادھگرہ سمینہ احمد کو طلاق دے دی حالانکہ ان کے دو بچے تھے ان سے اور پھر انہوں نے شمی مارا سے شادی بھی کر لی شادی کا ٹھیک چار دن بعد شمی مارا نے ایک پریس کامفرس بلائی اور تمام صافیوں کے سامنے علان کیا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اب میں فرید احمد سے طلاق لیتی ہوں فرید احمد جب شمی مارا کی چال کو سمجھے تو انہیں بہت دکھ ہوا اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ ہارٹ ایک ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے دوسری طرف سمینہ احمد نے بھی دوبارہ شادی نہیں کی بلکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بال میں لگ گئی ہمیں ہسانے والی سمینہ احمد کے اندر کتنے دکھ چھپے ہوئے ہیں یہ وہی ہی جانتی ہے ابھی جب سمینہ احمد کی ساتھ سے اوپر عمر چلی گئی تب انہوں نے جا کے دوسری شادی کی ہے اور جو لوگ ان کی پرانی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا تھا دوستو یہ بھی داتجوں ساٹھ کی دہائی تک فلم پروڈکشن صرف مردوں کا شعبہ ہی سمجھا جاتا تھا لیکن شمی مارا نے 1968 کی فلم سائکہ کو پروڈیوز کر کے اس تصور کو ختم کر دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ایک بہترین پروڈیوسر بھی ہیں اب بات کرتے ہیں شمی مارا کی چوتھی شادی کی تو شمی مارا نے چوتھی شادی ڈیبیرل حسن سے کی تھی جو نبے کی دہائی میں بننے والی فلموں کے سکرین پلے اور ڈائلیکس لکھا کرتے تھے دوستو شمی مارا کو باکستان کی پہلی کامیاب خاتون حدیت کارہ ہونے کا آزاد تو حاصل ہی ہے انہوں نے اداکاری کے میدان میں چھے نگار وارڈ حاصل کیے اور حدیت کاری کے لیے انہیں تین نگار وارڈ ملے دوستو اب آخر پر ہم بتاتے ہیں کہ شمی مارا کے آخری دن کیسے گزرے دوستو چار میں شمی مارا اپنے بیٹے کے حملہ نندن میں مقیم ہو گئی اسی دران وہ پاکستان دو بار رہی دوستو گیارہ کے ابتدائی دنوں میں جب والہور میں مقیم تھی انہیں جنوری دوستو گیارہ میں دماغی شران پھٹ جانے کے باعث اسفتال میں داخل کروا دیا گیا جہاں اکتوبر دوستو گیارہ میں ان کے دماغ کا اپریشن کیا گیا مگر وہ خوش میں آنے کی بجائے کومہ میں چلے گی دسمبر دوہزار گیارہ میں ان کے بیٹے نے ریسائٹ کیا جن کا نام تھا سلمان کریم جی اور وہ اپنے پاس انہیں لندن لے گئے جہاں وہ تقریباً چھ سال علالت میں مبتلا رہی اور پھر بروز جمعہ پانچ اگس دوہزار سولہ کو اٹھتر سال کی عمر میں وہ وفات پا گئی اور پھر انہیں بروز ہفتہ چھ اگس دوہزار سولہ کو نمازی جنازہ ادا کرنے کے بعد لندن مہین میں دھفنا دیا گیا تھا شمی مارکی اگر فیملی کی بات کریں تو ان کے وارسوں میں ایک بیٹا بہو اور دو پوتے پوتیاں ہیں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر نظار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریسی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی